آمین جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں ہاللیلویہ ہاللیلویہ تھنڈ کافی حد تک بڑھ چکی ہے کم ہو گئی ہے اچھا لوگ تھنڈے ہیں ہاللیلویہ ہاللیلویہ میں امید کرتا ہوں چرچ تھنڈا نہیں ہے آپ سب بڑے جو ہے نا اچھے محول میں بیٹھے ہوئے ہیں مشکل نہیں ہو رہی ہوگی آپ کو لیکن آپ کی آواز جو ہے وہ بہت کم ہے بولیں خداونی اسمسی کے نام کی نا Praise the Lord جی سو آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ خدا نے ہم سب کو یہ موقع بخشہ ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں آمین 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 جی آمین کی جو آواز ہے وہ بہت کم ہے اور خصوصی طور پر بھائیوں کی طرف سے کیا آپ اس بات کیلئے شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس کی حضوری میں آئیں آمین آمین آئیں زوردار تعلیہ بجائیں اس زندہ خدا کے لئے جس نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہو وہاں میں موجود ہوں آئیں زوردار تعلیوں میں اس کی شکر گزاری کریں اس کے نام کو وڈے آئیں اس کے نام کو اونچا اور سر بلند کریں تعلیہ کم ہوتی جا رہی ہے زوردار تعلیہ بجائیں Praise the Lord Hallelujah Hallelujah Amen So خدا نے جب بنین و انسان کو بنایا اور ساری تخلیق کو کیا تو خدا نے ہر تخلیق کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات کہی پھلو اور بھڑو اور زمین کو اور پھر بعد میں کہا اچھا ہے ہاں جی لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ پھلو اور بھڑو کتنے خوبصورت بات مجھے لگتی ہے یہ کہ خدا نے ہر ایک چیز کو جیسے ہی تخلیق کیا ویسے ہی اس کے لیے یہ حکم صادر کیا یا اس کے لیے یہ جو قانون جو ہے فکس کر دیا کہ پھلو اور بھڑو سو میں بھی اسی طرح کے ایک ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں اور پھلو اور بھڑو کے حساب سے ہے اور یہاں پہ آپ کو درخت نظر آ رہا ہے کون سا درخت ہے ہی نہیں ہاں جی سیب کا درخت کیونکہ کوئٹا میں سیب پایا جاتا ہے میں نے کہا چلیں سیب کا ہی درخت لگا لیتے ہیں یہ اچھا لگ رہا ہے اور خوبصورت سیب ہے اور یہ درخت جو ہے بڑا ہی پھلدار نظر آ رہا ہے ہے ایسے ہاں جی سو آئیں اس پھلدار درخت کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ خدا کیسا چاہتا ہے کہ کیسا پھلدار درخت ہونا چاہیے یہ کہوں گا کہ یہ سیکھتے ہیں کہ کیسے پھلدار زندگی ہونی چاہیے امین امین سو ہم مختلف ادار میں مختلف وقتوں میں مختلف ٹائم میں مختلف خدمات کرتے ہیں مختلف کام کرتے ہیں اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں ہم پھلدار ٹھہریں کیا ٹھہریں جی گو ہم اپنی ڈیوٹی پہ ہیں تو ہمیں پھلدار ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے چرچ میں ہیں کسی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں پھلدار ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم چرچ میں ورشپ کرتے ہیں تو ہمیں پھلدار ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم کسی اور ایکٹیوٹی میں ہیں تو اگر ہم پھلدار نہیں تو کیا ہوتا ہے ترقی نہیں ہوتی یا نکال دیے جاتے ہیں ایسی ہے اگر ہم اپنی ڈیوٹی پہ پورا کام نہیں کر رہے اگر ہم دیانتداری نہیں کر رہے تو کیا ہوگا ہمیں نکال دیا جائے گا تو کیا ہم پھلدار رہے نہیں سو آئیں ذرا اس بات کو مرسات دیکھیں لکا کی انجیل اس کے تیروے باپ کی ساتھویں آیت بھائی وشال جلدی سے سامنے آئے ان کے لیے ایک مائک آن کیجئے کا یہ پڑھنے میں رہنمائی کریں گے یہاں پہ آجائیں وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں ایک مائک لے لیں لکا کی انجیل اس کے تیروے باپ کی ساتھویں آیت یہ مقدس لکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا تیروے باپ اور ساتھویں آیت اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ تین برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا اسے کار ڈال یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے اس نے جواب میں اس سے کہا اے خدا مند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تا کہ میں اس کے گرد تھالا کھو دوں اور خاد ڈالوں اگر آگے کو پھلا تو خیر نہیں تو اس کے بعد کھاڈ ڈالنا آمین آمین جی یہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے جس کو ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہم نے کئی دفعہ اسے سیکھا بھی ہے اور یہ خدا جاتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے یہ بالکل بھی پھل نہیں دے رہا کیا نہیں کر رہا پھل نہیں دے رہا اور اس کا پھل جو ہے اس کو کھانے کو مل ہی نہیں رہا تو باغ بان کیا کہہ رہا ہے اس کو ایک سال اور چھوڑ دے مالک کہتا ہے اسے کارٹ ڈال اس کی جگہ کوئی اور درخت لگا دے سو میں گیا تھا لاسٹ یر لاہور ایک کانفرنس میں وہاں پہ مجھے ایک بڑی اچھی خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کسی سے اتنی محبت نہ کریں کسی سے اتنی محبت نہ کریں کہ خدا کا کام رک جائے کیا ہو خدا کا کام رک جائے کسی سے بھی اتنی محبت نہ کی جائے ہم چرچ میں بہت سے لوگوں کو sorry to say اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں بار ہاں ان کو چانس دے رہے ہوتے ہیں بار ہاں ہم ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی شاید یہ جو ہے کام کر جائے شاید یہ جو ہے اپنے کام کو سٹارٹ کر دے بار ہاں ہم بہت سے لوگوں کو چانس دیتے ہیں سو مالک کہتا ہے مین کو روکا ہوا ہے اس نے دوسروں کی جگہ کو روکا ہوا ہے کوئی آ کے اس کی جگہ اچھا کام کر سکتا ہے کوئی بھی آ کے اس کی جگہ بہتر پراغرس شو کر سکتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اسے کہتے نہیں خدا ایک سال اسے اور دینا ہے ایک سال اور چیک کرتے ہیں ایک موقع اور دیتے ہیں ایک بار اسے ایک اور چانس دیتے ہیں کہ شاید یہ کام کرے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کیسا کام کریں خدا یہ چاہتا ہے بس توبہ کے موفق پھل لاؤ کیسا پھل ہونا چاہیے مرا ہم لیکن توبہ کے موفق جیسی میری توبہ ہے ویسا پھل میں نہیں لاتا کیا میں ایسا پھل لاتا ہوں جو توبہ کے موفق ہے شاید میں اور لوگوں تک رسائی نہیں حاصل کر رہا شاید میں اور لوگوں کو خدا کے بارے میں نہیں بتا رہا لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جیسے توبہ کو جیسے میں نے نجات کو حاصل کیا ہے ویسے ہی میں دوسروں کے لیے بھی پھلدار بنوں دوسروں کی نجات کا سبب ٹھہروں لیکن میں ایسا نہیں کر رہا میں بہت ہی منفرد جا رہا ہوں کیونکہ میں خدا کے کام کو نہیں کر رہا اور میں ایک پھلدار درخت نہیں ہوں میں ایک پھلدار زندگی نہیں ہوں اور لوگ مجھے جب ملتے ہیں ہنجی پس اب کیسی جاریا منسٹری کیسا جارہا ہے کام خدا ون کا شکر ہے بہت اچھا ہے کاغذی کاروائی میں بہت اچھا ہے سو دیکھیں اس آیت کو بھی فلیپیوں چار باب اس کی سترہ آیت فلیپیوں چار سترہ مشیل بھائی پڑھنے میں رہنمائی کیجئے یہ نہیں کہ میں انام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے ہاں جی یہ نہیں کہ میں کوئی انام چاہتا ہوں کوئی انام نہیں چاہتا میں خدا یہ چاہتا ہے کہ کوئی انام آپ سے نہ لی بلکہ ایسا پھل ہو جو آپ کے ہی حساب میں زیادہ ہو جائے ایک درخت کو پھل لگتا ہے ابتدا میں اسے دو پھل لگیں گے لیکن وقت کے ساتھ اس کا پھل جو ہے وہ بھڑتا جائے گا اس کی برانچز بھڑتی جائیں گی لیکن ہوا کچھ ایسے ہے ہمارا جو ایک پھل لگا ہوا تھا وہ بھی چھڑ جاتا ہے ہاں جی وہ جڑے ایک نال اسی گال کر رہے ہیں سکھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے ہاں ہوتا ہے خدا ایسا پھل چاہتا ہے جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے جی یہنہ پندرہ باب اس کی آٹھنی آئیت یہنہ پندرہ آٹھ میرے باب کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا بھل لاؤ جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے ہن جی میرے باب کا جلال کس کے باب کا جلال میرے باب آسمانی باب کا جلال اس بات سے ظاہر ہوتا ہے اس بات سے وہ واضح ہوتا ہے کہ ہم بہت سا کتنا بہت سا کتنا پھل بہت سا اور میں امید کرتا ہوں آپ خود کو چیک کر رہے ہوں کہ کیا میں پھل دار ہوں یا نہیں کیا میری زندگی میں پھل نظر آ رہا ہے کیا میں دوسروں تک کلام کو پہنچا رہا ہوں میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں مسی میں سو گئی ہماری بہین اب تو وہ عموما پاس صاحب کو نشاندہ ہی کرواتی تھی پاس ایک فیملی ہے وہ چرچ نہیں جاتی آنٹی آنٹی رانی کی بات کر رہا ہوں وہ چرچ نہیں جاتی تو ہم نے ان کو وزٹ کرنا ہے ایسے یہ تو پاس صاحب کیا کرتے تھے پاس صاحب ان کو وزٹ کرتے تھے آج ہوتا یہ ہے کہ ہم انتظار میں ہیں کہ پاس صاحب ہمیں وزٹ کرے کیا ہم نے کبھی ایسا کہا پاس صاحب کو پاس صاحب میں ٹھیک ہوں میں پھالدار ہون دی لوڑے میں ایک فیملی ویخ لئی وہ چرچ نہیں جا رہے وہ کسی کے ساتھ رفاقت میں نہیں ہے انہیں کلام سیکھنے کی ضرورت ہے انہیں کلام بتانے کی ضرورت ہے انہیں نجات کبھی ایسا کبھی ایسا کسی نے کہا کبھی نہیں کیونکہ ہم تو انتظار میں ہیں کہ پادری صاحب مجھے وزٹ کریں مجھے زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں ایک عرصہ ہو گیا ہے اس لانگ ٹائم کہ ہم ہر بار خدا کی حضوری میں آتے ہیں جھکتے ہیں برکت پاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور جب پھل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں پاس صاحب میری تھی اپنی حالت ہیں جاتی ہے میں کی پھل لے آرہ ہے ضرورت ہے کہ خدا کے جلال کو ہم ظاہر کریں زیادہ پھل کے ساتھ اور یسوسی کہتے ہیں اسی سے تم میرے شگرد ٹھیرتے ہو اگر ہم پھل نہیں لاتے تو ہم خدا کے شگرد نہیں ہم خدا کے شگرد تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں یسوسی کا فالور ہوں یسوسی کا ماننے والا ہوں کیونکہ میں تو پھل ہی نہیں لارہ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں پھل لاؤں کیا کروں بہت سا خدا منی اس سمسی نے تو بہت سے غیر قوموں کے لیے بھی کہا کہ آپ ان میں جاؤ لیکن میں آپ سے فیل وقت یہ چاہتا ہوں کہ آپ پھل لائیں اور کم از کم اپنے کمیونٹی میں لے آئیں ہاں جی باہر نہ جائیں آپ کسی کو نہ بتائیں لیکن کم از کم اپنی کمیونٹی میں پھل دار تو ثابت ہو جب یسوس مسی آئے تو وہ جب آپ سے پوچھے تو آپ شرمندہ نہ ہو یہ ہنہ پندرہ باب اس کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھی گا میرے ساتھ یہاں پہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کٹ ڈالتا ہے اور جو آمین انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان یسو مسیح کی کلمات ہیں اور یسو مسیح فرماتے ہیں جو ڈالی مجھ میں ہے ہم اس میں ہیں اگر ہم پھل نہیں لاتے تو کیا ہوگا پھر نہ کہو اور پھر ہم نے کہنا خدا یسو میں نے تیرے نام سے یہ کیا اور اس نے کہنا کہ میں تو تجھے نہیں جانتا ہاں جی کیونکہ تو پھلدار ہی نہیں ہے جنی مرضی گنتی چھے بیپٹیزم رکھ لی ہے اگر ہماری زندگی پھلدار نہیں روز بار روز ہم پھل نہیں لا رہے روز بار روز ہم نئی زندگیوں کو نہیں بچا رہے روز بار روز ہم نئے لوگوں تک رسائی نہیں حاصل کر رہے روز بار روز ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے سبب نہیں ٹھہر رہے تو خدا کٹ ڈالے گا لکھا ہے وہ کٹ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چانٹ تا ہے چانٹ بھی آپ سمجھتے ہیں یا نہیں جی دیس جھاڑ دینا یا جو ہے اسے صاف کرنا چانٹ نہ ہے اور جب وہ چانٹ تا ہے تنبی کرتا ہے جب وہ سکھاتا ہے تو اور بہت سے آئیڈیاز اور بہت سی ٹکنیک اور بہت سی باتیں وہ ایسی سکھا دیتا ہے جس سے میں اور لوگوں کو جیت سکوں اور لوگوں تک میری رسائی ہو سکے لیکن ہوتا یہ کہ ہم ہر سال کی طرح ہماری روٹین ہے نہ پادری نے کچھ کہنا ہے نہ خدا نے کچھ کہنا ہے ٹھیک کام چلن دے چلن دو کام چل رہا ہے چلنے دیں ڈیوٹی کس کی ہے پاسٹر کی کیوں ڈیوٹی اس کی ہے جی ہم سے ہدیعہ لیتا ہے ہاں جی ہم سے دے کی بھی لے لیتا ہے تو یہ ڈیوٹی یہ کام یہ سارا کچھ اس کی ذمہ داری ہے ہمیں بھی وزٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور لوگوں کو بھی لانا اسی کی ذمہ داری ہے تو توبہ کے موفق پھل کون لائے گا توبہ کے موفق پھل کون لائے گا جو کام کرے گا اور جو نیچے بیٹھ کے یہ کہے گا کہ پادری کا کام ہے وہ کس حالت میں جائے گا آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کارڈ ڈالا جائے گا پھر بھی بتا رہا ہوں میں کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو خدا کے لیے پھالدار ثابت کرنے تاکہ آپ اس کی طرف راغب ہوں آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ آپ نے کام کرنا ہے فرد واحد سے بات نہیں کر رہا ایسے لوگوں سے بات نہیں کر رہا جو کہ مقصوص ہو چکے ہیں جن کا یہ جن کو چرچ کی طرف سے ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے میں ہر ایک سے کلیکٹیو بات کر رہا ہوں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھلدار رہے آمین سو انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کٹ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹ تا کہ زیادہ آمین جی تھوڑا سا آگے بھڑے میرے ساتھ اور اس حوالے کو دیکھیں یہ ہنہ پندرہ سولہ اسی چپٹر میں سے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تا کہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے آمین آمین لکھا ہے تم نے مجھے تم نے مجھے کیوں ڈر دے ہو کی ہو کی ہو ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم چن لیا اور تم کو مقرر کیا مختلف جگہوں پر کسی کو پاسٹر کسی کو ایوینجل کسی کو ڈیکن کسی کو لے مین تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل کھاؤ ہاں جی پھل کچھ ایسا بھی کام ہوتا ہے پھل کھانے والا بھی ہم پھل لانے کے بجائے پھل کھا جاتے ہیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں خدا کے کام کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ پادری ٹھیک نہیں ہے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے نہیں وہاں تو ورشپ ہی اچھی نہیں ہوتی وہاں تو یہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے وہ کسی چرچ میں ایفلیٹ ہے تو اسے رہنے دیں خدا کا کلام تو سیکھ رہے خدا کے کلام کو جان رہے ہم اسے کہتے ہیں جی تو میرے پاس آجا اور ہوتا ایسے ہے نہ ادھر دہ رہندہ نہ ہو وہ در دہ اور پھر کیا ہو گیا ہم پھل کو کیا کر گئے ہیں کاٹ رہے ہیں توڑ رہے ہیں خرابی کر رہے ہیں اور جب پھل پھل جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو وہ نہ میرے کام کا رہا اور نہ ہی دوسرے باغبان کے کام کا ہاں جی دوسرے باغبان کے کام کا بھی نہ رہا اور میرے کام کا بھی نہ رہا سو خدا یہ چاہتا ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے اچھا جی ایک چھوٹی سی بات کس کس کو اس نے چن لیا ہے آئیلوی آئیں ذرہ زور در تالیہ بجائیں اپنے لیے کہ خدا نے آپ کو خدا نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ پھلدار ثابت ہوں اور خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا پھل جو ہے وہ قائم رہے پھلدار ہونے کے بعد ضروری یہ ہے کہ تمہارا پھل جو ہے وہ قائم رہے اس کی نگداشت کرنا اس کا خیال کرنا پادری کا کام نہیں ہے یہ یاد رکھیں اس کی نگداشت کرنا اس کا خیال کرنا آپ کا کام ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو یہ ذمہ داری خدا نے دی ہے کہ تمہارا پھل قائم رہے پادری سے نہیں کہہ رہے ہمارا انصار ہمارا دھیان ہمارا خیال صرف پادری پہ ہم فوکس کس پہ ہیں پادری پہ لیکن یسو مسی کہتے ہیں پس جاؤ اور سب قوموں کو یہ نہیں کہا کہ کسی پادری کو کسی elder کو کسی مباشر کو یہ نہیں کہا جارہ کہ پس جاؤ پس پادری جائے اور پس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھل لائے لکھا ہے اور تم کو مکرر کیا 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 مکرر کیا تم کو مکرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے آمین مطی کی انجیل اس کے تیسرے باب کی دس آیت مطی تین باب اس کی دس آیت اور اب درختوں کی جڑ پر کلھارا رکھا ہوا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے ہیلیلوی ہاں جی اب درختوں کی جڑ پر درخت کو ذرا غائب کر دیں بیچ میں سے اب کاشف کی جڑ پر کلھارا رکھا ہوا ذرا اپنا نام لے کے دیکھیں آپ کو شاید تھوڑا سا محسوس ہو کہ مجھ پھل دار ہونے کی ضرورت ہے کیا میں پھل دار ہوں کیا میں خدا کی خدمت پورے طور سے کر رہا ہوں کیا میں خدا کے کام کو ٹھیک طور سے کر رہا ہوں یا نہیں یہ سوال یا نشان آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے لکھا ہے اور اب کاشف کی جڑ پر کلہارہ رکھا ہوا ہے پس کاشف اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے اب جو پھل نہیں لائے گا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جائے لائے آگ تک تو یہ چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جر جائیں جر جائیں آج میں آپ کو اس بات پہ انسسٹ کروں گا اس بات پہ آپ کو فوکس کروانے کی کوشش کروں گا کہ آپ پھل لائیں کیا لائیں جی پھل لائیں آپ کے چرچ ریگولر آنے کا خدا کو فائدہ نہیں آپ کے پھل لانے سے خدا کو فائدہ ہے اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے کیونکہ وہ آپ کے حساب میں لکھا جائے گا آمین ایسے ہی ہے ہم نے پڑھا نا جی سو آخری آیت دیکھیں میرے ساتھ یہ بند ہو گیا جی اس آخری آیت پہ غور کریں پھر سے مطقی انجیل اس کے تیسرے باپ کی یہ دسمی آیت ہے اور اب درختوں کی جڑ پر کل ہارا رکھا ہوا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے اب یاد رکھیں کہ باغبان جو ہے وہ انتظار نہیں کرے گا خدا ہر سال آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ پھلدار ثابت ہوں اور ایک وقت آئے گا کہ باغبان بھی اس بات سے انکار کر دے گا کہ میں اب اسے چانس نہیں دوں گا سو معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا اگر آپ پھلدار نہیں تو اگر کوئی رت و بدل آپ کو چرش کے اندر نظر آتی ہے تو اس سے آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کو کہیں اور سوچ کر دیا گیا ہے اگر آپ کی خدمت کارگر نہیں رہی تو چرچ کے پاس باغبان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو آپ کی پوزیشن سے ہٹا دیں آمین 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 اید اید تتران نکلن دیا سارے اندر کیا اینا ہو ایک منوی کر دیں آمین آمین خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ پھل لائیں اور کتنا پھل لائیں بہت سا پھل لائیں اور اگر ہم پھل نہیں لائیں تو ہم کٹے جائیں گے ہم ہلا دیے جائیں گے ہم اپنی جگہ سے الگ کیے جائیں گے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پھل لائیں تو آئیں آج خدا کی حضوری میں اس عہد کو باندیں کہ اے خدا یہ سال میرے لئے پھل دار ثابت ہوگا اور میں تیری حضوری میں پھل لاؤں گا اور زندگیوں کو جیت گا اور زندگیوں کو میں تیری حضوری میں خدا لانے کا سبب ٹھہر ہوں گا آئیں اپنی آنکھوں بند کیجئے گا اپنے سر کو جکا لیں اور دعا کرنا شروع کیجئے اس سے پہلے کہ دعا کولیکٹیو دعا کیجائے انڈویجول پریئر کیجئے گا اپنے لئے پرسنل پریئر کریں کہ خدا من میں پچھلے سال میں کتنا پھلدار رہا اور یہ سال میں چاہتا ہوں میں اس سے زیادہ پھلدار بنوں آئیں اپنی زندگی پر غور کیجئے آئیں اپنے آپ پر غور کیجئے کہ آپ کتنے پھلدار رہے ہیں پچھلے سال میں ہم نے کتنے لوگوں کو رسائی حاصل کی ہم کتنے لوگوں تک پہنچے کتنے لوگوں کو ہم نے کلام سنایا وقت ہے اپنے آپ کو چیک کریں انیلائز کریں